پردیسیوں نے ایدوالعظہ اپنوں کے سنگ کرنے کے لیے ٹرین پر آن لین بکنگ کروا دی ہے تمام ٹرینوں کی بکنگ یہ ایک ماہ قابل ہی مکمل ہو گئی ہے ریلوے حکام نے اضافی کوچز لگانے اور سپیشل ٹرینوں کے لیے بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے ایدوالعظہ میں اب کچھ ہی روز باقی ہیں جبکہ لوگوں نے جانوروں کی خریداری بھی شروع کر دی ہے اور روزگار کے لیے بڑے شہروں میں موجود لوگوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بھی ابھی سے ٹرین میں ایڈوانس بکنگ کرا لی ہے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ایدوالعظہ کے موقع پر کرونا پھیلاؤ کے پیش نظر چالیس ٹرینیں چلائی جائیں گی اور ان ٹرینوں میں ساٹھ فیصد مزافر سفر کریں گی جبکہ چالیس فیصد سیٹوں کو خالی رکھا جائے گا ریلوے حکام کے مطابق لاہور سے آنے جانے والی ٹرینوں کی عید سے ایک ماہ قبل ہی بکنگ مکمل ہو چکی ہے جس کے باعث اضافی کوچز لگانے اور سپیشل ٹرینیں جلانے پر غور کیا جا رہا ہے